اسلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک بھی بہت زیادہ امپورٹڈ ٹاپک ہے آج پر فریش سیول انجینئرز کے لیے کہ ہم وارٹر پروفنگ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی ایک پاتروں میں آیا ہوں جس کے ہم نے وارٹر پروفنگ کرنی ہے یہ کہ ہم کیسے کرتے ہیں پہلے سٹیپ جو ہمارے پاس ہے وہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کورنرز ہیں وہاں پہ ہم نے ایک بارڈر بنایا ہو گیا موٹار کی مدد سے یہ دیکھیں سلوپ میں ہم ایک بارڈر بنائیں گے کیونکہ اس میں جو کورنرز میں ہوتے ہیں اکثر لیکیج یہاں پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے سٹیپ میں ہم نے ایک موٹار کی مدد سے یہاں پہ بارڈر بنانے ہوتی ہے اب اس کے بعد جو سٹیپ ہے وہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس کا بیوٹیمن لگانا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے وارٹر پروفنگ کرنی ہے وہاں پہ ہم بیوٹیمن لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا بیوٹیمن لگا سکتے ہیں آپ اس میں یہاں پہ دیکھیں پولی کوٹ کولڈ اپلائیڈ بیوٹیمن کولڈ اپلائیڈ مطلب ہم اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم رولر کی مدد سے اس کو ڈاریک اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ایک امیسن اپلائے کر رہا ہے جہاں پہ ہم نے وارٹر پروفنگ کرنی ہے وہ پورا ہم نے اس کی اوپر بیوٹیمن لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کورنٹس تھے اور اس کے علاوہ جو ایریا ہے وہ پورا ہم نے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی اوپر ہم بیوٹیمن لگائیں گے کیونکہ اس میں پھر چانچز ختم ہو جاتے ہیں وارٹر بلیکیج کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی کمپلیٹ ہو گیا وارٹر پروفنگ کے لیے بیوٹیمن اب تیسرا سٹیپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مر اینinator شیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو وارٹرپروفنگ شیٹ کی بھی کہتے ہیں اس کو وارٹرپروفینگ شیٹ اور اس کے علاوہ وارٹرپروفنگ مмат این بھی کہتے ہیں میسٹک جو اندلوں کیری ویيروز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں Parliament میکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شیٹ کیا کرنا ہے ہمیں اس کو پھر اسی جہاں پہ ہم نے وارٹرپروفنگ کرنی ہے وہ لگانی ہے کیسے لگانی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ایک بلیک سیڈ ہے اور ایک اس میں لوگو والا سیڈ ہے یہ بلیک سیڈ جو ہم نے ہے وہ ٹاپ پہ رکھنی ہے اور اس کی اپنے جو ہے وہ ہم نے ڈاؤن رکھنی ہے ٹھیک اور وہ کیسے لگا تو اس دنیا کو آپ کو دکھاتا ہوں دینا ٹھیک ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے کیا اس کے بعد جو سٹپ ہے وہ ہے ہم نے جو ایڈیا میں لگانی ہے وٹر پروف ہے تو اس کے ہم نے پیمائش لے کے اس کے سابس کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک بطن کی پیمائش لیا ہے جس کی آ رہی تھی پیمائش 430 ھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں 430 پہ یہ شیٹ کاٹنی ہے ٹھیک ہو گیا تو 430 پہ یہ لگا کے ایک شیٹ کاٹیں گے ٹھیک ہے ایک شیٹ اس میں آیا گا یا دو شیٹ آئیں گے تو اور لیپ دیکھیں وہ اس ڈیریا میں ہم لگائیں گے وہ کیسے لگائے گے وہ بھی میں آگے دیکھا دیتا ہوں فور ترٹی پہ لگا دیا ایک نشان اس کے علاوہ دوسرے سائٹ پہ بھی ہم فور ترٹی میں لگائیں گے تاکہ وہ ایکزیکٹ جو ہے سیدھا کٹ ہو جائے کیونکہ اس وقت اس میں چاہیے کہ اس میں گیپ کوئی نہ رہ جائے اس کے بعد ہم نے دیکھئے یہاں پہ ایک روڈ لگا دیا تاکہ وہ بلکل سیدھا کٹ ہو جائے اس کی ٹھیک ہے جو شیٹ ہم کٹیں گے وہ بلکل ایکزیکٹ ہو کیونکہ اس میں اگر کوئی بھی گیپ آگیا تو اس میں واٹر کی چانسز ہو کے لیے اس کے چانسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ابہ ہم نے اس کو ایک شیٹ بنا دیا اس طرح جتنی بھی شیٹ چاہیے وہ ہریا کی سب سے کٹ کر کی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اب اس کے پاس جسٹنی پھر سیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو میسن کے پاس ہے ہاتھ میں وہ گن اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا کرتے ہیں وہ فائر شوٹ کرتا ہے اس شیٹ کی اوپر جو اس کا لوگو والا سائیڈ ہے اس کی اوپر فائر شوٹ کر کے اور اس کے نیچے جو شیٹیں ان دونوں کو گرم کر کے اسے کیا ہوتا ہے وہ شیٹس نرم ہو جاتے ہیں پگل جاتی ہیں تو دوسرا میسن کیا کرتے ہیں اس کو پکس اس توڑا سا کمپیکٹ کر کے اس کو چپکا دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ نرم ہو جاتے ہیں شیٹس تو آسکتے ہیں اس میں بلکل چپک جاتے ہیں تو اس میں لیکیج کے پھر چانسز نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس نے میسن میں کس طرح کیا ہے اس میں یہ دیکھئے اس کو چپکا دیا ہے توڑا سا آپس میں یہ شیٹس لیکن اس میں پھر بھی توڑا سا ہے گیپ تو وہ وغ کیسے ختم کریں گے وہ بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک شیٹس کی ڈاؤن سائیڈ پہ وہ آگ سے پگلہ رہا ہے اس کو نرم کر رہے ہیں اور دوسرا میسن جو ہے اس کو اوپر سے پرس کر کے وہ چپکا آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھئے اس طرح پورا شیٹس ہم نے اسی طرح لگانا ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہم نے وارٹرپروفنگ کرنی ہے ٹھیک ہے گن کی مدد سے فائر کر کے وہ لگانی ہوتی ہے یہ سارے کورنرز پہ بھی اس طرح اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک من امپورٹک پوائنٹس ہیں وہ ہے اس کے جو کورنرز پہ ہیں اور جہاں پہ شیٹس ہم نے لگا ہے یہ جوائنٹس جہاں پہ جوائنٹس آتی ہے اور گورنرز تو یہ اس کو ہم نے صحیح طرح پہ گلا کے کرنڈے کے مدد سے یا کوئی اور چیز ہو جس سے ہم اس کے بلکل پیکس سلو بنا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ٹھیک ہے یہ والا ختم کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس میں گیپ نے ذرا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے بلکل پہ گلا کے اس طرح بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل پہ گلا کی شیٹ کو اور کرنڈے کے مدد سے اس میں بلکل سلو بنا رہا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی جوائنٹ اس میں گیپ پاکی نہ رہ جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح جتنے بھی جوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے پورے کور کرنے ہوتے ہیں اور جو آور لیپ میں آئے گا اس کے سنٹر میں ایک شیٹ دو شیٹ آئیں گے تو وہ بھی ہم نے ختم اس میں پہ گلا کے اس کو بلکل نرم کر کے اس طرح کرنڈے کے مدد سے بلکل اس طرح بنانے پڑے گی ٹھیک ہے تاکہ اس میں کوئی چانسز نہ ہو لیکیج کے ہیں کیونکہ ایک سب جولی کے جو ہوتی ہے وہ کورنرز پہ ہوتی ہے کیونکہ پائپ شاہد جو ہوتے ہیں وہ ان کورنرز پہ لگے ہوتے ہیں یہ اس کو بلکل فکس کر کے دیوار کے ساتھ اس کو بلکل چپکایا جاتا ہے ٹھیک ہے سلوپ بنا کے جہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بلکل ایک سیکٹ اس میں کوئی اس طرح یہ سنٹر پہ بھی اس طرح کر کے وہ بھی بعد میں پھر کریں گے جو اور لیپ ہے ٹھیک ہے اچھا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ وارٹر پروفنگ ختم ہو گئی ٹھیک ہے دوستوں اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند آئے گئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری چینل کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے دوستوں اللہ حافظ